بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محترم قصان دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے آباد رکھے جہاں بھی آپ رہیں خوش رہیں آباد رہیں ہنسے رہیں مسکرات رہیں دوستو جو ہے پچھلے کچھ دنوں سے بڑا ایک سوشل میڈیا پہ جو ہے ایک بڑی دھوم مچے ہوئی ہے کہ ڈی اے پی کی قیمتیں جو ہیں وہ سات ازار روپے ہونے والی ہیں یا بھی جتر سو ہونے والی ہیں کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں ڈی اے پی کی قیمتیں بہت کم ہو گئی ہیں تو اس میں کتنا سچ ہے یہ آج ہم جانے کوشش کریں گے کہ اس وقت انٹرنیشنل مارکیٹ میں کیا اس کا چل رہا ہے ریٹ تو سب سے پہلے جو ہے آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دو ڈی اے پی کے حوالے سے کہ ڈی اے پی کی قیمتیں جو ہے مارچ اپریل میں چودہ ہزار روپے کی سطح تک پہنچ گئی تھی آج سے ایک مہینہ پہلے تقریباً وزیراعظم نے جو ہے ان سے ملاقات کی جو ڈی اے پی پروڈیوسرز ہیں ان سے ملاقات کی اور ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ ڈی اے پی کی قیمتوں کو کم کر دیں اور وہ بخوشی اس بات پر راضی ہو گئے کہ وہ ڈی اے پی کی قیمتیں کم کر دیں گے کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں قیمتیں کم ہو رہی تھی تو اس لیے وہ بڑی خوشی سے مان گئے اور انہوں نے قیمتیں کم کر دیں لیکن انٹرنیشنل مارکیٹ میں پھر قیمتیں کم ہوئیں مسلسل کم ہوتی جا رہی ہیں تو انہوں نے جو وزیراعظم کی اعلان کردہ تھا یعنی پہلے چودہ ہزار تک ریٹ تھا اس میں سے پچیس سو کم کر کے گیارہ ہزار دو سو پچاس روپے میں اعلان کیا گیا اس کے بعد مزید اس کی قیمتوں کو جو ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں قیمتیں کم ہونے کی وجہ سے اور یہاں پر فروخت جو ہے کم ہونے کی وجہ سے مزید ان کو ریٹ کم کرنا پڑے اور اب ان کے جو ریٹ ہیں ڈی ای پیو پروڈیوسرز کے یعنی جو فوج فرٹیلائیزر ہے یا فاطمہ فرٹیلائیزر ہے ان کے جو ریٹس ہیں وہ ہیں دس ہزار چار سو روپے اور مارکیٹ میں یہ ابھی بھی جو ہے کم ریٹ پر فروخت ہو رہی ہے تقریباً نو ہزار ساڑھ نو ہزار پر فروخت ہو رہی ہے اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پیارے پاکستان میں پیارے مسلمان جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ جب ان کے پاس پیسہ آتا ہے تو جس طرح انہوں نے پچھلی حکومت میں کیا کہ دڑا دڑ چیزیں لے کے انہوں نے رکھ دیں جب انہوں نے چیزیں یعنی ڈی ای پی بہت زیادہ سٹور کر لی جن کے پاس پیسہ تھا مسلسل قیمتیں بڑھ رہی تھی تو جب انہوں نے بہت سے گودام اپنے بھر لیے ادھر سے سیلاب آ گیا کافی سارے علاقوں میں سندھ میں بلوچستان میں پنجاب کے کچھ علاقوں میں تو سیلاب آنے کے وجہ سے وہاں ڈی ای پی کی خپت کم ہو گئی یہاں دوسرے علاقوں میں بھی ڈی ای پی کی ریٹس چودہ ہزار ہونے کے وجہ سے بہت زیادہ خپت کم ہو گئے بہت سے لوگوں نے اسے استعمال ہی نہیں کیا جب استعمال نہیں کیا تو جن کی جو بلیک میں پڑی تھی جنہوں نے اپنے جو ہے وہ گودام بھر رکھے تھے ان کی ڈی ای پی ویسی پڑی کہ پڑی رہ گئی تو کچھ لوگ نے فروخت کر لی کچھ کی رہ گئی انہوں نے کہا کہ مزید ریٹ جو ہے وہ اوپر جا رہے کمپنیوں کی طرف سے تو ریٹ مزید اوپر جائے گا تو پھر ہم جو ہے وہ فروخت کریں گے تو جب جو ہے ان کی ڈی ای پی فروخت نہ ہوئی تو آگے کسانوں نے اس کی خپت کو کم کر دیا استعمال کم کر دیا تو پھر مجبوراً انہیں جو ہے کم ریٹ کے ساتھ بیچنے پڑی تو جب انٹرنیشنل مارکیٹ میں ریٹ کم ہوئے تو انہوں نے بھی ریٹ کم کر دیئے کمپنی والوں نے جب کمپنی والوں نے ریٹ کم کر دیئے تو ان سے کوئی زیادہ قیمت میں لینے کو تیار نہیں تھا تو فرض کیا انہوں نے ریٹ جو ہے وہ چودہ ہزار سے گیارہ ہزار دو سو پچیس کیے تو اس میں بھی وہ لینے کو تیار نہیں تھے تو پھر انہوں نے مجبوراً مزید ریٹ جو ہے وہ گیارہ ہزار دو سو پچیس میں بھی لوگ لینے کو تیار نہیں تھے انہوں نے مزید ریٹ کم کر دیئے تو اب جو ہے فائنلی ریٹ دس ہزار چار سو ہے اور جن کے پاس پڑی تھی وہ سوچ رہے ہیں کہ مزید انٹرنیشنل مارکیٹ میں ریٹ کم ہوتا جا رہا ہے تو پھر ہماری ڈی اے پی رہ جائے گی پھر کمپنیاں مزید اسے کم کر دیں گی تو وہ اب جو ہے کیا کر رہے ہیں جتنے بھی ریٹ سے جا رہی ہے بس اسے فروخت کرتے جا رہے ہیں تو پہلے سے جان لیتے ہیں کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں ریٹ کیا تھے اور اب کیا ہیں تو مارچ میں پھر پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں پھر اس کی تفصیل بتاؤں گا کہ ہمیں کتنے میں پڑ رہی ہے اس وقت یہ مارچ میں تھی نو سو اٹھاون ڈالر پر میٹرک ٹن اپریل میں تھی نو سو چون ڈالر پر میٹرک ٹن مئی میں تھی آٹھ سو بیالیس ڈالر پر میٹرک ٹن دیکھیں نو سو اٹھاون سے آٹھ سو بیالیس پہ آگئی یہ اتنی کم ہو رہی ہے جون میں پھر کم ہوئی سات سو تریاسی ڈالر پر میٹرک ٹن پہ آگئی جولائے میں سات سو چوراسی ڈالر پر میٹرک ٹن پہ آگئی اگست میں سات سو انچاس ڈالر پر میٹرک ٹن پہ آگئی اسی طریقے سے ستمبر میں جو ہے سات سو ڈالر سات سو باون ڈالر پر میٹرک ٹن پہ آ گئی اور اکتوبر میں جو ہے اب مزید گر کر یہ آ گئی ہے سات سو پچیس ڈالر پر میٹرک ٹن کیونکہ پوری دنیا میں خپت کم ہوئی ہے اس لئے ریٹ کم ہوئے ہیں تو ساس یہ اکتو اکتیس اکتوبر کا آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ڈیٹا آتا ہے ایک مہینے بعد تو اکتیس نومبر تیس نومبر کا جب ڈیٹا آئے گا پھر آپ کو بتاؤں گا تو اس وقت ہے اکتیس اکتوبر تک سات سو پچیس ڈالر پر میٹرک ٹن پچھلے مہینے سے تین اشارہ پانچ نوم پرسینٹ جو ہے ریٹ کم ہوئے اب جو ہے جان لیتے ہیں کہ سات سو پچیس ڈالر پر میٹرک ٹن کی پاکستانی روپے میں کتنی قیمت بنتی ہے تو سات سو پچیس پر میٹرک ٹن مطلب سات سو پچیس ڈالر کا ایک ہزار کلو ایک میٹرک ٹن میں جو ہے وہ ہزار کلو گرام ہوتا ہے تو سات سو پچیس ڈالر کا ہزار کلو گرام تو اس کی اگر دو سو بیس کے حساب سے جو آج ڈالر کی قیمت ہے اس حساب سے یہ بنتی ہے سات سو پچیس ڈالر کو دو سو بیس سے ضرب دیں تو ایک لاکھ انسٹھ ہزار پانچ سو روپے کا ایک ہزار کلو گرام ڈی اے پی ہمیں پڑتی ہے اچھا اب جو ہے اس کو اگر مزید پچاس کلو میں تبدیل کریں تو پہلے ایک کلو میں تبدیل کریں تو ایک کلو گرام ڈی اے پی جو ہے فاس فورس جو ہے وہ ہمیں ایک سو انسٹھ اشاریہ پانچ روپے کی پڑے گی ایک کلو کتنے کی پڑے گی ایک سو انسٹھ اشاریہ پانچ روپے کی ایک کلو ہوتی ہے پیکنگ جو ڈی اے پی کی وہ ہوتی ہے پچاس کلو گرام کی تو ایک سو انسٹھ اشاریہ پانچ کو اگر پچاس سے ضرب دیں تو یہ بنتی ہے سات ہزار نو سو پیجتر روپے تو سات ہزار نو سو پیجتر روپے اس وقت ڈی اے پی کا انٹرنیشنل مارکیٹ میں ریٹ ہے اب وہاں سے اگر خرید کریں اور وہاں سے یہاں پر لانے کا کرایا بھی لگا لیں ایک ہزار روپے فی بوری تو وہ تقریباً پڑے گی ساڑھے آٹھ ہزار پونے اور نو ہزار یعنی آٹھ ہزار پانچ چھ سو روپے تو جو ہے اگر انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس وقت ریٹ کرائے کو ملا کر آٹھ ہزار چھ سات سو روپے ہے اور یہاں پر ہے دس ہزار چار سو روپے تو ریٹ کو کم ہونے چاہیے ریٹ کو اگر اب مزید اس مہینے میں اب دیکھنا ہوگا کہ مزید ریٹ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جیسے پیچھے کم ہو رہا ہے مزید اس مہینے بھی کم ہوتا ہے یا نہیں موجودہ حالات کی بات کر رہے ہیں کہ آٹھ ہزار تقریباً پانچ چھ سو روپے کی اگر وہاں سے ڈی اے پی یہاں پر پڑ رہی ہے اس ٹائم تو پھر یہاں کی ڈی اے پی ہے دس ہزار چار سو کی اس کا ریٹ بھی تھوڑا سا کم ہونا چاہیے آٹھ ہزار پانچ سو یا نو ہزار روپے تک یہ پچانوے سو تک ڈی اے پی آ سکتی ہے آنے والے وقت میں اور اگر اسی طریقے سے اس مہینے بھی ریٹ کم ہو رہا ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں تو پھر ہو سکتا ہے مزید اس کا ریٹ جو ہے وہ کم ہو جائے مزید ایک ہزار روپے اس پر لگا لیں کہ حکومت جو سبسیڈی دے رہی ہے اگر نو ہزار کی ہوتی ہے تو ایک ہزار سبسیڈی ملا کر آٹھ ہزار روپے کی ہمیں مل سکتی ہے تو یہ تھوڑی سی تفصیل یہ وقت ہی بتائے گا کہ اس مہینے میں کیا ہو رہا ہے اور حکومت کیا کرنے جا رہی ہے ڈی اے پی کا ریٹ کم ہوتا ہے یا نہیں لگ یہی رہا ہے کہ ریٹ کم ہو سکتا ہے مزید کوئی اس میں جو ہے فکس بات نہیں ہے کہ ہوگا لازمی ہوگا لیکن حالات جو انٹرنیشنل مارکیٹ کے ریٹ کے مطابق کم ہونے سائے ہیں بہت شکریہ اللہ حافظ